دیکھا ہے یہ ڈیویس روڈ سے اندر جو بیلڈنگ میں کہ وہاں بینر لگی ہوئے ہیں گلیوں کے اور سارا ٹی وی میڈیا پہ جو پبلسٹی آ رہی ہے یہ الیکشن کمپین شروع کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں یہ نہیں مجھے پتا سی ون تھری نائن انہوں نے تین بلین روپیز کے ہیلیکاپٹر اور بوئنگ لی ہیں شباز صاحب نے میں ہمیشہ نمبر ون سے لڑتا ہوں اس لیے شباز صاحب سے زیادہ نہیں علجتا میری سیاست کا موٹو یہ ہے کہ آل ویس فائٹ وید نمبر ون اور جو دو نمبر اور کیونکہ جب چودری نصار پہ انہوں نے تحریک چلائی تو جب خرشید شاہ صاحب اور دوسرے لوگ آئے میں نے کہا پہلے نواز شریف کا نام منشن کرو سیکنڈ چودری نصار کا کرو میں دسخت کرتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ رخ چودری نصار کی طرف کریں اس سے منافقت ظاہر ہوتی ہے کیونکہ ٹیم کا کیپٹن جو ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو سو انشاءاللہ دالہ نیا سال پاکستان میں اللہ سے امید ہے کہ بہتری کا سال ہوگا اور جہاں تک گرینڈ الائنسز کا تعلق ہے عوامی مسلم لیگ جب تک کوئی سڑکوں پر آکے یہ ثابت نہ کرے عملی طور پر عملی طور پر ثابت نہ کرے کہ وہ جنون اپوزیشن ہے اس وقت تک ہمارے تحفظات ہیں اور ہم فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں جب لوگ سڑکوں پر آئیں گے جو جو پارٹی سڑکوں پر آکے مرے گی مارے گی اتجاج کرے گی لڑے گی عوامی مسلم لیگ اس کے ساتھ کھڑی ہوگی شکر صاحب آپ نے بات کی ہے کہ جو پارٹی لڑے گی جو اتجاج کرے گی تو کیا آپ اس قسم کی بطوروں سے کیا نصیب دینا جا رہے ہیں کہ ہم میں نہ مانو کی تحصیب کریں گے نہیں نہیں بالکل میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کیا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو اترام گئیں گے اور فل بنچ کو ہم اس کے ہر فیصلے کو اگر ہمارے خلاب بھی ہوگا تو ہم اکسیپٹ کریں گے سڑکوں پہ جانا ہمارا آقا ہے آپ روز اربع روپے کی پبلسٹی دے رہے ہیں آپ ہمارے فنڈ سے جہاز خرید رہے ہیں آپ نے چھوٹے سے چھوٹا کام جو ہے آپ الیکشن سٹنٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چوک چورایا تو ہمارا بھی ہے آپ نے کہا کہ آپ کی دو پیجز کا جو ہے وہ ایویڈنس دیں گے تو کیا دو پیجز کا ایویڈنس کافی ہے اتنے بڑے کیس کے لیے یا مزید کو ایویڈنس دیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اور ایویڈنس بھی آئیں گے میں خود نہیں اس کو کچھ کہنا چاہتا چار طریق میں دو دن باقی ہیں دو دن تک اور ایویڈنس بھی آ جائیں گے جو ہم نے دیا ہے ہم نے بتا دیا ہے جو اور آلڑی دیا ہے تب ہی ہم ڈسکلوز آج نہیں دیا ہوا پہلے ہی دیا ہوا ہے کیونکہ میں لاہور دیر سے آیا ایویڈنس اور آئیں گے اور بھرپور آئیں گے جس میں ایک ہی دلیل ہے کہ یہ بینیفیشری ہیں یا ٹرسٹی ہیں اور وہ ثبوت ایسے ہوں گے اسی کاغذ کی سپورٹ میں کہ مریم نواز بینیفیشری ہے اور وہ ٹرسٹی نہیں ہے ایسے ہی ثبوت ہوں گے جوید حاشمی صاحب کے جو عظامات ہیں اس پر کوئی کمیشن بننا چاہیے جو آپ سجد کریں میں سمجھتا ہوں خان صاحب میرے دوست ہیں بھائی ہیں ان کو نوٹس ہی نہیں لینا چاہیے سر میں 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 نے جو کہنا تھا آپ سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں میں جواب دینے کا حق رکھتے ہیں ہم نیا سوال کریں کبھی کیا مارشاللہ کا لفظ آپ نے کبھی سنا تھا میں نے نہیں سنا جی مارشاللہ جو ہوتا ہے وہ مارشاللہ ہوتا ہے وہ کسی ہمارے دور میں بھی لگا تھا پلس کا لفظ میں نے یوز کیا تھا کیا نام تھا نہیں نہیں جب ہم نے ججز کے یہ مسئلے ہوئے تھے ایمیر جنسی پلس ایمیر جنسی پلس ایمیر جنسی پلس ایمیر جنسی پلس میرے سامنے کوئی سازش نہیں ہوئی میں اس وقت سٹیج پلس موجود تھا لیکن پیچھے کیا پک رہا تھا دیکھیں میں دو باتیں کئی بار عرض کر چکا ہوں میں طریقہ انصاف کی کسی چیز کا نہ ذمہ دار ہوں نہ اس میں حصہ لیتا ہوں امران خان میرا دوست ہے اس کی حد تک میں اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں میری بدنصیبی ہے ان کے پاس اتنے میڈیا کوارڈینیٹر ہیں سو میڈیا کوارڈینیٹر ہیں سارا میرا ٹائم آپ ان کی صفائی میں لے لیتے ہیں آپ مجھ سے اور بھی سوال کر سکتے ہیں شاید صاحب براول صاحب نے سات دن یہاں پر ایک خوب تقریریں کی کہ جس سے تائیس دسمبر کے بعد دمہ دمہ کل اندر ہوگا جب داری صاحب کی ایک تقریر نے ان کو خموش کر دیئے کیا سمجھ گئے یہ کیا دیکھیں میں میڈیا میں پہلے کہا چکا ہوں میں اس وقت اسمبلی میں تھا جب خرشید شاہ صاحب ڈائس کی طرف بڑھنے لگے تو ادھر مائیک آن رہا انہوں نے کہا جی آپ پھر بائیس تائیس طریق کو آ نہیں سکیں گے اور پھر تیس کے بعد آپ جا بھی نہیں سکیں گے تین چار کو آپ جا بھی نہیں سکیں گے بلاول پہ میرا خیال ہے زرداری بھاری ہو گیا اور اگر بلاول کو کھلا چھوڑتے تو شاید کوئی لوگ ان کی طرف دیکھتے ہیں اور اگلی نسل کی کوئی آپس میں جوڑو کراتے ہوتے اور جو سینئر سیٹیزن ہے وہ کوئی سانس لیتے یا کوئی تھوڑا سا وقفہ ڈالتے جب سینئر سیٹیزن ہی ان کی چولی میں یا ان کے زیرے اثر کوئی لوگ آئیں گے تو میرا نہیں خیال پھر یہ سارا بیگیج بلاول کے کندے پہ بھی پڑے گا میں کئی دفعہ ریپیٹیشن کر چکا ہوں میں نے یہ کہا کہ دوزار سولہ نواز شریف کا پندرہ دن آگے یا بعد دیکھیں مجھے سولہ پہ امید تھی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آجائے سر میں اس سترہ میرا ابھی چل رہا ہے میں نے آپ سے کشن لیا تھا ابھی ختم نہیں ہوا دیکھیں نا مجھے یہ امید نہیں تھی کہ ان دی اینڈ ایک مہینہ کیس سننے کے بعد سپریم کورٹ چھوٹی پہ چلا جائے گا دیکھیں میں تو ایک آس لگائے بیٹھے تھا میں دنیا میں اس سے صاف اور شفاف کیس کرپشن کا اور جھوٹ کا نہیں سمجھتا جو نواز شریف کے خلاف آنسٹو گارڈ مجھے نہیں معلوم میں اتنا بولا نہیں ہوں کہ آپ جب تک ہی ایس چاہ رہا ہے شیخ صاحب تک تو آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی عدالت بھی لگے گی چوہ پچھ راہے میں اور کیس بھی چلے گا فیصلہ آنے کے بعد بھی اگر فیصلہ عدروائز ہوتا ہے تو اب بھی دیکھیں میں جب کہہ چکا ہوں ہم اس کو قبول کریں گے عدروائز تو ہم ان کا کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا جی یہ تو وہ ہے جو رنگے آتوں پکڑے گئے ہیں یہ وہ دفاعات ہے جو رنگے آتوں پکڑی گئی ہیں اور ان پر لاغو ہوتی ہیں باقی ان کا پورا شجرہ نصب ہے کرپشن کا تو عوام سے تو ہم نے رابطہ رکھنا ہے نا مایوسی تو کفر ہے باقی یہ دو باتیں دونوں ٹھیک کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ دسمبر تک یا پندرہ بیس دن کا مجھے مارجن دو یہ بھی آپ مانیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو میری تردید کریں دیکھیں میں کروں گا تو آپ بریکنگ نیوز دیں میں نواز شریف کو دو ہزار اٹھارہ میں نہیں دیکھ رہا پھر مجھے جوتسی نہ کہیں اس کے مقدر کے ستاروں سے اگر وہ کھیل رہا ہے تو میں اس کا کچھ نہیں کر سکتا عوام میں امیج وائز اتنا اتنا امیج کسی کا بطور پرائم منسٹر ملک کے لیے رزق ہے میں تو نہیں ہوں آپ نے پوچھ لیا ہے میں نے بتا دیا ہے میں نہیں دیا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ دیکھیں یہ ممبروں کو آزادی دینے جا رہے ہیں یہ موہ اور مسور کی داد او بابا یہ لوگ اپنے خانسامے کو نہیں چاہتے کہ کسی اور کے پاس جائے میں ان ریکارڈ کہہ رہا ہوں اگر ایک خانسامہ کسی اور کے طرف چلا جاتا ہے تو اسے ڈی ایس بھی بھیجتے ہیں واپس لیا کے آؤ انہوں ملازمہ ان کی نہیں گئی تھی جن کو لے کر آئے سر جی میں آپ سے ساف ساس پولٹیکل ورکر ہوں اسلام آباد میں انسر لائے جو ان کی کوٹھیوں کا ٹھیکے دار تھا اس کا ووٹ بھی نہیں ہے اسلام آباد میں اس کا گھر بھی نہیں ہے سردار نسیم کو پنڈی میں لائے میں اپنے علاقے کی آپ کو رپورٹ ساری سبمیٹ کرتا ہوں جو سپریم کوٹ پہ حملہ آور تھا سپریم کوٹ کے حملے پہ سزا یافتہ تھا ان کے دور میں لائلٹی ہی سب سے بڑا میرٹ ہے کوالٹی جائے ستیاناس کوالٹی جائے بھار میں نواز شریف کا دور جو نواز شریف سے وفادار ہے وہی صحابہ صلاحیت ہے وہی صحابہ اکل ہے اور وہی صحابہ دانش ہے اور جب دانشمند لوگ گھروں میں بیٹھے رہیں گے جب سہب کردار گھروں میں ڈر کے دھوکے رہیں گے تو پھر اس قسم کے لا شعوری قسم کے لوگ ہمارے نمائندے ہوں گے آئی وش کہ آپ اس طرف آئیں ہمارے بینظیر ہسپٹل میں دیکھیں ایک ایک بیڈ پہ تین تین عورتیں سوئی ہوئی ہیں اور جو لگتا ہے خون اور ڈرپ لگتی ہے درخت کے ساتھ لگے ہوئے سر جی پاکستان کے چوٹی کے گینگ آف دی فائیو باہر علاج کراتے ہیں یہ ڈکیٹ جو ہیں اور گینگ آف دی فائیو انڈ دیئر تھرٹی کڈز یہ سب لوٹ مار کا مجب ہیں اور جب کسی ایک خاندان کے ایک فرد کو سزا ہوگی دوسرے سارے چور بھاگ جائیں گے اس ملک سے اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتصاب کو ویٹو کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اعتصاب کے نئے قانون کو ویٹو اس لیے کہ سپریم کورٹ مقرر نہ کرے ان کو پتا ہے کہ نواز شریف کے بعد ہماری باری آ جائے گی سو اس ملک میں نہ اعتصاب ہے نہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جب تک بڑے آدمی کو قانون اپنے دامن میں نہیں لیتا اور قانون کا عمل شروع نہیں ہوتا تو چھوٹے لوگ پھر سیول وار کی طرف جائیں گے پھر یہ اسی قسم کے انگامیں ہوں گے جو ہو رہے ہیں سر وہ تو سب لوگ کہہ چکے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے شباز شریف بھی کہہ چکے ہیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے پری بارگن کرنی نہیں وہ صافت سب کو بتایا ایسی آپ چسکہ لے رہے ہیں انہیں اٹھا کے باہر سوڑ دینا ہے جو چیف جسٹس کو اٹھا کے باہر پھیک سکتے ہیں وہ کسی کو بھی اٹھا کے باہر پھیک سکتے ہیں جتنے دلائل دیے جا چکے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ان دو پیپر کی سپورٹ میں جو ڈاکومنٹ آئیں گے میرا خیال ہے وہ کافی ہیں شکریہ 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 شکریہ